اے گائز سواگت ہے آپ کا فائنلی ارمان ملک کا بگ بوس کے گھر سے الیمنیشن ہو گیا ہے ساتھ میں کٹاریا بھی باہر ہو گئے ہیں لیکن ارمان ملک کا کافی دھماکدار انٹرویو میرے پاس آ چکا ہے بگ بوس کے گھر کے باہر آ کر ارمان ملک نے کہیں نہ کہیں بگ بوس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ساتھ ساتھ کرتیکہ کو لے کر جب سوال ارمان سے پوچھا گیا تو جواب میں ارمان نے ایسی بات کہی کی یقین ہی نہیں ہوا کہ ارمان کرتیکہ کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں ارمان ملک نے اپنے انٹرویو میں وینر کو لے کر بھی بہت بڑی بات کر ڈالی ہے پورا کا پورا انٹرویو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیا کچھ ہوا ہے حالانکہ یہاں پر بہت لمبا انٹرویو ارمان ملک کا ہوا مین مین چیزیں جو ارمان ملک نے اپنے انٹرویو میں کہی ہیں وہ میں اس ویڈیو پوری طرح سے کور کروں گا چلی یہ بات کرتے ہیں ارمان ملک کے سب سے دھماخ کے دار انٹرویو کی تو پہلا سوال ارمان ملک سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بگ بوس کے گھر سے باہر آ چکے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ارمان نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اتنی جلدی بگ بوس کے گھر سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا جبکہ گھر کے اندر جتنے بھی صدسیں ابھی بھی موجود ہیں ان سے زیادہ اچھی گیم میں نے کھیلی میں نے دماغ لگا کر گیم کھیلی اور گھر کے اندر جتنے بھی کنٹیشن ہیں ان سب سے زیادہ کنٹینٹ بھی میں نے جنتا کو دیا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ارمان ملک کی یہ بات بلکل صحیح ہے کنٹینٹ تو ارمان ملک نے کافی زیادہ گھر کے باہر دیا ہے شیوانی کے بعد اگر کسی کنٹیشن نے گھر کے باہر کنٹینٹ دینے کی کوشش کی ہے نیگٹیو کنٹینٹ بھلے کیوں نہ دیا ہو وشال کو تھپڑ مارنے والا جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی ایک طرح سے کنٹینٹ تھا دو بیویوں کو گھر کے اندر لانے کی بات ہو یہ بھی ایک طرح سے کنٹینٹ تھا اور کافی سارے لوگوں نے ارمان ملک کو دیکھ کر یہاں پر یہ تو دیکھا ہی ہے کہ بگ بوس کے گھر کے اندر یہ بندہ جو ایک کنٹینٹ دے رہا ہے یہ بات ارمان ملک کی کہیں نہ کہیں صحیح ہے اگلا سوال پوچھا گیا کہ بگ بوس کے گھر کے باہر آپ ٹاپ 5 سے باہر آ گئے لیکن کریتی کا ٹاپ 5 میں پہنچ چکی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ارمان ملک نے کہہ ڈالا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ کریتی کا ٹاپ 5 میں پہنچ چکی ہے جب پائل کا الیمنیشن ہوا تھا تب مجھے لگا تھا کہ اب کریتی کا بھی بہت جلد بگ بوس کے گھر کے باہر ہونے والی ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر کچھ خاص نہیں کر رہی تھی کریتی کا کی جگہ مجھے ٹاپ 5 میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر میکرز نے بڑی چالاکی سے مجھے بگ بوس کے گھر سے باہر کیا یہاں پر ارمان بگ بوس کے گھر کے باہر آ کر کر کریتی کا کا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ کریتی کا کو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے تھا اور مجھے بگ بوس کے ٹاپ 5 میں ہونا چاہیے تھا ایسا کہنا ہے ارمان ملک کا اور اگلا سوال ان سے یہ پوچھا گیا ارمان ملک سے کہ اس وقت جو بگ بوس کے گھر کے اندر کنٹیسٹن ہیں ان میں سے آپ وینر کسے دیکھتے ہیں ارمان ملک نے اس کا بھی بڑا عجیب سا جواب دیا ہے ارمان ملک نے کہا بگ بوس کے گھر کے اندر جو ٹاپ 5 کنٹیسٹن بچے ہوئے ہیں اس میں میں رنویر شورے کو وینر مانتا ہوں یہاں پر کریتی کا کا نام بھی نہیں لیا کریتی کا کو سپورٹ بھی نہیں دکھایا اور سیدھا رنویر شورے کا نام لے لیا رنویر شورے کو ارمان ملک وینر مانتے ہیں اور ارمان ملک نے یہ کہا کہ اب میں بگ بوس کے گھر کے باہر آ گیا ہوں کریتی کا کو میں جم کر سپورٹ کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ارمان ملک جو ہے وہ رنویر شورے کو بھی سپورٹ کرنے والا ہے انہیں وینر بنانے والا ہے تو دونوں کو تگڑا سپورٹ ارمان ملک اب بگ بوس کے گھر کے باہر دیتے ہوئے ہم سب کو نظر آنے والے ہیں اگلا سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ بگ بوس کے گھر کے اندر دو گروپ بنے ہوئے تھے تو آپ دوسرے گروپ سے کافی زیادہ دور رہتے تھے ایسا کیوں یہاں پر ارمان ملک نے جو جواب دیا کہا کہ اس گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی دوستی پوری طرح سے نکلی تھی فوٹیج کے لیے انہوں نے دوستی کی تھی وشال اور لوکیش کی دوستی سب سے زیادہ فیک تھی اور فیک لوگوں کے بیچ میں میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہوں اس لیے میں وہاں نہیں گیا شیوانی حالانکہ اس گروپ میں تھی اور شیوانی کو میں نے کئی بار کہا کہ وہ گروپ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے کیونکہ شیوانی کہیں نہ کہیں ان سب میں تھوڑا بہت ریال نظر آ رہی تھی لیکن شیوانی نے ایسا نہیں کیا شیوانی کو ارمان ملک نے کہا بھی تھا یہ سچ بات ہے کہ شیوانی نے کہا تھا ارمان ملک نے کئی بار کہ ان کو چھوڑ دے ہمارے گروپ میں آ جائے لیکن شیوانی نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو لوگ میرا ساتھ دے رہے میں ان کے ساتھ رہوں گی تمہارا بھروسہ نہیں ہے تم کسی بھی وقت جھگڑا کر سکتے ہو اور ان کے بیچ میں مجھے رہنا بھی اچھا لگ رہا ہے تو شیوانی نے سا سا بھی انکار کر دیا تھا ارمان ملک کو اگلا سوال ارمان ملک سے پوچھا گیا وشال کو جو آپ نے تھپڑ مارا اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہو ارمان ملک نے کہا کہ وشال کو جو میں نے تھپڑ مارا تھا گھر کے اندر جب تک تھا تو مجھے کافی پشتاوا تھا لیکن گھر کے باہر آ کر مجھے پورا بھروسہ ہو چکا ہے کہ میں نے جو ارمان کے موہ پر تماشا مارا تھا وہ بلکل صحیح تھا کیونکہ جو کمنٹ اس نے میری وائف کریتکا کو کیا تھا اس سے پہلے بھی وہ کافی ساری باتیں کہہ چکا تھا گلت انٹینشن سے کیا چکا تھا اور وہ تھپڑ کے لیے مجھے بلکل بھی پشتاوا نہیں ہے تو یہاں پر بھی ارمان ملک نے اس انسیڈر کی بات کی ہے جب یہاں پر وشال نے کہا تھا کہ بھاگے شالی بھی یا ایسا کر کے کہا تھا تو اس کے بارے میں وہ ارمان ملک کو باہر آ کے پتا چلا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ارمان کو پتا نہیں تھا اور ارمان گھر کے اندر کئی سارے ٹائم تک اپنے آپ کوئی دوشیر ٹھیرا رہے تھے لب کٹاریا کو وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں نے تھپڑ مارا ہے اور ارمان کو لگتا تھا کہ جو تھپڑ انہوں نے مارا وہ کہیں نہ کہیں گلت ہے لیکن اب باہر آ کر انہیں تھوڑی بہت اور سچائی پتا چلی ہے جس کے بعد ارمان اب اس تھپڑ کو بلکل صحیح بتا رہے ہیں یہاں پر وینر کا ناہ انہوں نے بتا دیا کہ رنویر شورے وینر ہونے چاہیے اگر کریتی کا جلدی باہر ہو جاتی ہے تو وہ سپورٹ کریں گے رنویر شورے کو لیکن اگر کریتی کا ٹاپ ٹو ٹاپ تھری تو جاتی ہے تو ان کا سپورٹ کریتی کا کی طرف ہونے والا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ارمان ملک نے اس انٹرویو میں اور بھی کئی ساری باتیں کہیں لیکن جو ضروری ضروری جو بڑے بڑے مددے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پوری طرح سے رکھ دیئے ہیں ڈائیوورس کو لے کر یہاں پر سوال پوچھے گئے ہیں لیکن ارمان نے کہہ ڈالا کہ میں ابھی بہت بہت گھر سے باہر آیا ہوں مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ پائل نے ایسا کیوں کہا ہے کس انٹینشن سے کہا تو وہ جب میں پائل سے ملوں گا اس کے بعد ہی مجھے پتا چلے گا کہ کیا سچائی ہے اور تب ہی میں جواب دے پاؤں گا گھر کے اندر بھی جب میڈیا والا راؤنڈ ہوا تھا تب بھی ارمان نے فیملی کو لے کر کئی سوال پوچھے تھے اس میں ارمان تھوڑا بہت چپ رہتے وہ نظر آئے تھے کہ ارمان نے کہا بھی تھا کہ جب تک مجھے سچائی پتا نہیں چلتی تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں تو اس طرح کا یہ انٹرویو ارمان ملک کا سامنے آیا ہے جہاں پر انہیں بگ بوس ہوگی کنٹنٹ میں نے سب سے زیادہ بگ بوس کو دیا لیکن بگ بوس نے مجھے ہی بگ بوس کے گھر سے باہر کر دیا ساتھ سار لبکش کٹاریا کا بھی انٹرویو بہت جل سامنے آ جائے گا تو اس کے بھی سوال جواب میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کیا کہا ہے لبکش کٹاریا نے الیمنیشن کے بعد کیونکہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ لبکش کٹاریا ٹاپ فائم میں نہیں جائیں گے حالانکہ کئی ساری ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میکرز پوری تیاری میں ہیں لبکٹاریا کو باہر نکالنے کی اس کے پیچھے کی بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اب گھر کے اندر جو کنٹیسٹرز جا رہے ہیں پچھلے دو تین سیزن سے وہ گھر کے اندر اگر کچھ بھی نہیں کریں اگر ان کا فینڈم گھر کے باہر تگڑا ہے تگڑا سپورٹ اگر انہیں مل رہا ہے جیسے امسی سٹینڈ نے بھی گھر کے اندر جا اگر کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر بھی ووٹنگ کے حدار پر وہ جیت گئے تو ایسے میں بگ بوس کے باہر جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ گھر کے اندر کھینلا اب امپورٹن نہیں رہا گیا ہے جس کا تگڑی فین فلوئنگ ہے جس کا تگڑا فینڈم ہے وہ اگر سویا بھی رہے گا پھر بھی ووٹنگ کے ایک آرڈنگ جیت جائے گا تو اس کو توڑنے کے لئے کہ یہ نہ کہیں بگ بوس نے لوکش کٹاریا کو گھر کے اندرے کنڈیشن کی ووٹنگ ادھار پر باہر کر دیا ہے الوی شادہ بھی جب آئے تھے ان کی گیم تو اچھی تھی لیکن وائلڈ کارڈ کے طور پر آئے تھے پچھلے سیزن میں اوٹیٹی ٹو میں تو انہیں بھی تگڑا سپورٹ اتنا زیادہ تگڑا سپورٹ تھا کہ ووٹنگ ادھار پر وہ جیتنے والے تھے پھر چاہے وہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے کہ انہیں ڈیزارفنگ وینر بگ بوس اوٹیٹی ٹو کے اب عشیق ملہان کو بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کافی اچھی گیم کھیلی تھی لیکن فینس کی کمی کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں ہار گئے چلی ہوا الگ بات ہے لیکن فیلہ حال ارمان ملک کا دھماکتار انٹریو میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو بس اتنا ہی لبکش کٹارے کے انٹریو بہت جل سامنے آ جائے گا تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر دیں اور دیکھ رہے ہوا کہ ارمان اب کس کو سپورٹ کرتے رنویر شورے یا آفیر کرتی گاغو